دوستو وزیراعظم عمران خان کی دبنگ تقریر کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی کشمیر سے نظریں ہٹانے کے لیے بھارت الٹے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتا ہے اور ایل او سی پر چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے اور وہی ہوا بھارت نے بارڈر کی طرف ہیوی اسلا پہنچانا شروع کر دیا ہے اور ایل او سی کے قریب قریب جتنے ہوائی اڈے ہیں ان پہ جنگی جہاز پہنچائے جا رہے ہیں اور تاریخ میں پہلی بار لاہور کے بالکل قریب عمرت سر شہر میں بھی جنگی جہاز تیار کر کے پہنچا دیے گئے ہیں بلا شبہ بارتی آرمی چیف اور حکومت پر جنگ کا بوت سوار ہو چکا ہے اور کافی دیر سے پاکستان کو جنگ کی دمکیاں دیتے آ رہے ہیں اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ انڈیا نے تمام جنگی تیاریاں مکمل کر لی ہیں مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے غزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد مل سکیں اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بارت کشمیر کے قریب ایل او سی بر چھیر چھاڑ کر سکتا ہے لیکن اب نہ صرف انڈیا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے بلکہ اب خفیہ رپورٹس کے مطابق بھی بارڈر پر بارت کی جانب سے غیر ممولی نکلو حرکت نظر آ رہی ہے اس سے پہلے ایک ریشین میڈیا ریپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ انڈیا بہت جلد پاکستان پر ایک محدود پیمانے کا اٹیک کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے ان خبروں کو پہلے تو شاید اتنی اہمیت نہ دی جاتی مگر جس طرح پرسو کور کومنڈر کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا نے واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان بارت کی ہر کاروائی کا مو توڑ جواب دے گا اور کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے دوستو اگر اس بیان پر غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی بھی انڈیا کی اس نکل و حرکت پر با خوبی نظر رکھے ہوئے ہیں حال ہی میں اگر لاہور سے اسلام آباد جانے کا کسی نے ایکسپیرنس کیا ہو تو دیکھا ہوگا کہ شیخ پورا کے قریب موٹر وے پہ جو سڑک میں ڈیوائیڈر ہے اسے ہٹا کر جنگی تیاروں کے لیے لینڈک سپیرپ تیار کر لی گئی ہے جو اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اندر کھانے پاکستان بھی انڈیا کی کسی بھی کاروائی کا موت اور جواب دینے کی تیاریاں کر چکا ہے اور پاکستان فوج مادر وطن کی مکمل دفاع کے لیے بلکل تیار ہے مگر دوستو جب ملک پر جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں اور دشمن وطن عزیز کے خلاف پوری جنگی تیاری کر چکا ہے تو تب ہی مولانا فضل الرحمان اعلان کر دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں در نہ دیا جائے گا اور حکومت کو گھر بیج دیا جائے گا یعنی ملک میں عدم استحکام پیدا کیا جائے گا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری کوشش کے پیچھے مولانا صاحب کا مقصد کیا ہے کیا وہ محض اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں یہاں ان کے اقتدار کی قیمت پورا ملک ہے ہمیں آپ کی رائے کا انتظار ضرور رہے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور پاکستانی ہونے کے ناتے اپنی انفرادی تک دکھاتے ہوئے اسے شیئر بھی کریں تاکہ دشمن کسی بھول میں نہ رہے کہ ہم ہر محاض پر اسے چھت کرنے کی تیاری کیے بیٹھے ہیں نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ ہمیں کے مان